جی بالکل اس میں کوئی شاک کی بات نہیں ہے کہ کافی جو تھا ایک سنجیدہ قسم کا بہت ہی سنجیدہ موصول تھا اور وہ نائٹی سیمٹی ون کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان کے تاریخ کے اندر وہ جو ایک سیاہ تاریخ باب ہے وہ اس پہ ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا اور کہ اس کے اصل وجوہات کیا تھی کیا اس میں تھا ایشیوز کیا تھے اور خاص طور پر ریلیونٹ جو بندے تھے جیسے کہ اس وقت کے جو اس لڑائی کو لڑنے والے اور خاص طور پر وہ لوگ جو کے بعد میں انڈین آرمی کے جو تھے وہ کیپٹر بھی ہوئے یہ پی او ڈبلی تھے اور اس کے بعد وہ پاکستان واپس آئے اور وہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ری ہیپ کیا اور پاکستان کے اس جو سانحہ تھا یا وہ حادثہ تھا اس سے باہر نکالے میں وہ کس طرح لوگوں کو پوزیٹیولی ان کی جو ہے تنکنگ وہ گروہ کروا رہے ہیں اس قسم کے جو ایونٹس ہیں یہ ڈیفنیلی ہونے چاہیے اور آج کا جو ایونٹ ہوا ہے اس کے لیے میں جو ہے پی ایف ایو سی کا بہت زیادہ شکر گزاروں پاکستان فیڈلی یونٹ اف کولمسٹ ان کے جو صدر ہیں رانہ علی زہیب صاحب وہ ہیں ان کے جنرل سیکٹری ہیں مجیب مجیب رحمان صاحب ان کے جو سابق چیرمند ہے چودری جو ہے شیزا چودری صاحب ان کا میں بہت زیادہ تہہ دل سے شکر گزاروں کو انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پروگرام کو آگے لے کے چلوں اس کو کنڈکٹ کروں اور یہ میرا جو ایکسپیرنس رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ لوگوں کے اندر ایک پوزیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کو اجاگر کرنے میں بہت زیادہ جو ہے نا اچھے ثابت ہوتے ہیں اور اگر ہم بھی کوشش کریں گے میں بھی ریفنانٹیپ نے پوری کوشش کروں گا کہ پی ایف ایو سی کوئی ایسی سرجیشنز دوں تاکہ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ اس طرح کے پروگرامز کو مسلسل لے کے چلیں اور پاکستان کے اندر اور خاص طور پر یوت کے اندر پاکستان کے یوت کے اندر جو ہے اس کے اندر پوزیٹیویٹی کو اجاگر کرنے کے لیے جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ڈیفنانٹی ہم اس میں اپنا پورا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے